بسم اللہ الرحمن الرحیم عید گاہ میں چھت ڈالنا یہ مسئلہ آج کے دور کے لئے بہت ضروری ہے بہت اہم مسئلہ ہے یہ مسئلہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے اسی لئے یہ مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں یہ مسئلہ فتاوہ محمودیہ میں جل نمبر پندرہ صفہ نمبر تین سو پہتالیس پہ اور فتاوہ دارالعلوم میں فتاوہ نمبر ایک لاکھ باون ہزار نو سو اننچاس فورٹی نائن کھول کر دیکھئے گا یہ باتیں مل جائیں گی کیونکہ میری عادت ہے مسئلہ میں اپنی طرف سے نہیں بتاتا کتابوں سے بتاتا ہوں اکابر پہ بھروسہ کرتا ہوں ان پہ اعتماد کرتا ہوں پھر تحقیق وغیرہ کرتا ہوں کہ کونسا مسئلہ مفتہ بھی ہے کیا ہے نہیں ہے پھر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اسی لئے یہ جو مسئلہ بھی بتاؤں گا یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں اب ذرا مسئلہ کو سمجھنے کی کوشش کریے گا عیدگاہ پہ چھت ڈالنا بہتر نہیں ہے علماء نے لکھا ہے کہ عیدگاہ پہ چھت ڈالنا یہ مکروح ہے نہیں ڈالنا چاہیے بہتر نہیں ہے آج کل یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ عیدگاہ پہ چھت ڈال دیا جائے عیدگاہ پہ چھت ڈال کے نماز پڑھیں گے ہم کیوں باریس وغیرہ کے موسم میں نماز پڑھنے میں دکت ہو جاتی ہے اب سمجھیں اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عیدگاہ ہوا کرتا تھا وہ عیدگاہ کھلا میدان ہوا کرتا تھا کھلا ہوا میدان کوئی چھت وغیرہ نہیں اسی لئے سنت یہی ہے کہ کھلے ہوئے میدان پہ آپ عید کی نماز پڑھیں ہاں عیدگاہ کی حفاظت کے لئے آپ چہر دیواری باؤنڈری جو باؤنڈری بناتے ہیں اس کی اجازت ہے لیکن چھت نئے ڈالیں اگر بارش وغیرہ ہو اب کیا کریں گے ایسی حالت میں آپ مسجد میں نماز پڑھیں گے جیسا کہ میں بہت پوائنٹ کی بات گوھر کرنا اس بات پہ میری اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ بارش ہوئی عید کے موقع پہ تو آپ صل اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو لے کر مسجد میں نماز پڑھی ہے عید کی پتا چلا بلا ضرورت مسجد میں عید کی نماز پڑھنا مکروح ہے عیدگاہ میں پڑھنا چاہیے جا کر ہاں اگر مجبوری ہے تو پھر پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ اللہ کے رسول نے پڑھا ہے تو اسی لیے عیدگاہ میں نماز ضرور پڑھیں ہاں اگر بارش ہو جائے مسجد میں آ کر پڑھیں تو پتا چلا کہ اگر عیدگاہ پہ چھت ڈالنے کی جو ہے ہوتی گنجائس مطلب ڈالنا چاہیے تھا جیسے کہ آج کر ڈال رہے ہیں اللہ کے رسول یہ کوشش کرتے کہ میں بھی عیدگاہ پہ چھت ڈال دوں تاکہ تاکہ وہی پر میں عید کی نماز پڑھوں لیکن ایسا نہیں ہوا اللہ کے رسول نے جب بارش ہوئی تو چھوڑ کر مسجد میں آ گئے اور مسجد میں بارش ہوتی رہی نماز پڑھے کوئی بات نہیں ہے دالنا عیدگاہ پہ کوئی گناہ نہیں ہے کوئی حرام کام نہیں ہے لیکن ذرا غور کرنے کی بات ہے میں نے جو ابھی پوائنٹ سب پکڑا ہے اسی لئے ہمیں چاہیے کہ عیدگاہ پہ نماز پڑھیں بارش ہو جائے تو ہماری مجبوری ہے ہم مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے اسی لئے عیدگاہ پہ چھت نے ڈالیں مسئلے کی میں نے وضاحت کر دی ہے ذرا غور و فکر کریں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں